بریانی برے آزم ایشیا میں چابلوں کی ایک مقبول ترین ڈیش ہے جسے خاص طور پر برے صغیر پاکو ہند میں بہت پسند کیا جاتا ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے دل لاہور کی سب سے رزیز اور مقبول لاسانی بریانی آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا لاہور کے معروف لکشمی چوک پر جو شہر کے بہت سے مشہور کھانوں کا مرکز بھی ہے لکشمی چوک قیام پاکستان سے قبل تعمیر کردہ ایک قدیم عمارت لکشمی منشن کے نسبت سے جانا جاتا ہے اور میکلورڈ روڈ پر اسی لکشمی منشن سے متصر ہے چالیس ورس پرانا یہ لاسانی ریسٹورٹ یہاں کے مالک عمر سعید نے بتایا کہ اپنے خاندان کی چوتھی نسل سے ہیں ان کے پردادہ نے بریانی کا جو کام شروع کیا اسے اب وہ سنبھال رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری مٹن اور چکن بریانی کو شہر میں اس ڈش کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کیونکہ ہم سن انیس سو اسی سے اہلیان لاہور کو بریانی اس کے اصل رنگ و روپ میں پیش کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ بریانی کو باسمتی چاول سے تیار کرنا ضروری ہے اب نوے فیصر ریسٹورنٹ سیلہ چاول میں مسالے ڈال کر اسے بریانی کا نام دے دیتے ہیں اور تو اور بہت سے لوگوں کو تو پلاؤ اور بریانی کا فرق بھی معلوم نہیں یہاں پہ کئی لوگ آتے ہیں جو پلاؤ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارا پلاؤ نہیں بریانی ہے بریانی کو ہی پلاؤ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن جب انکلہ آکے دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اسی کی بات کر رہے تھے تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بریانی یہ ہے پلاؤ ایک الادہ چیز ہے کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں کو دیکھتے ہوئے اس مطابق ہم چیزیں دیتے ہیں لاسانی کے شیف ظلوکار نے بتایا کہ ہماری مٹن اور چکن بریانی دونوں ہی اپنے اصل رنگ میں تیار کی جاتی ہیں البتہ مہنگی ہونے کے باوجود مٹن بریانی زیادہ مقبول ہے ایک فل پلیٹ میں تین سو گرام سے زیادہ مقدار تو گوشکی ہی ہوتی ہے فلاو کے برقس بریانی کے لیے سب سے پہلے کورما تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد باسمتی چاول میں تھوڑا سا زیرہ ڈال کر انہیں اوائل لیا جاتا ہے پھر ان ابلے ہوئے چاولوں کو ایک بڑے سے برتن میں ڈال کر ان پر کورما اور گوشکی تہیں لگائی جاتی ہیں اور پھر اس تہہدار بریانی کے چاول کچھ دیر دم پر رکھے جاتے ہیں تیار ہو جانے پر چاول اچھی طرح الٹے پلٹے جاتے ہیں تاکہ گوشت اور مسالہ دار کورما آپس میں رچ بس کر بریانی کی شکل اختیار کر لیں شیف نے بتایا کہ ان کے مقصود مسالے ایسے ہیں جو کوئی اور ریسٹورنٹ استعمال نہیں کرتا لسانی کے بہت سے گاہک سال ہا سال سے یہاں آ رہے ہیں کیونکہ گوشت اور چاول کے آلہ مایہ اور امدہ ذائقے کی وجہ سے وہ یہی کی بریانی کے مدہ ہیں ایک تو یہ بہت پرانے ہم ان کے لور ہیں تو شروع سے آتے رہے ہیں تو یہاں سے اچھا لگتا ہے تو جب بھی دوست کٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہاں ضرور آتے ہیں تو بہت اچھا ٹیسٹ ہے ان کا تو ویسے تو بہت آگئے ہیں لیکن ان کا میار جو ہے وہ بہت اچھا ہے جو بریانی آگئی ہے نا وہ کلر فل لے آئے ہیں دوسرے لوگ جو ہے نا وہ رنگ دکھا رہے ہیں تو ان کا جو ہے وہ پرانا ایک ہی ابھی تک چلا آ رہا ہے اور اسی طرح ہے ان کا مٹن بریانی ہو یا چکن بریانی اس کے ساتھ رائتے اور چکن کے بڑے سے شامی کبابوں کا اپنا ایک الہدہ لگتا ہے گوشت شامی کباب اور چاولوں کی مقدار اتنی ہو جاتی ہے کہ لہسانی بریانی کی ایک فل پلیٹ دو افراد کے لیے بھی کافی سمجھی جاتی ہے تو اگر آپ نے لاہور میں اصلی بریانی کھانی ہے تو ادھر ادھر کا خیال چھوڑیے اور سیدھا لہسانی ریسٹورنٹ پہن جائیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا